آل جبوں کشمین مسلم کانفیس 13 جولائی سے لے کے 19 جولائی سے تک یہ دن مناتی ہے جس طرح پاکستان میں 30 مارچ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اسی طرح 19 جولائی جو ہے ریاست کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور یہ وہی تو سلسل ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریکی ازادی کشمیر جو ہے اپنے ازادی کے لئے لوگ اپنے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں تو مسلم کانفیس جو ہے وہ اپنے کشمیری بائیوں سے ہمیشہ ہر محاصر پر اپنے جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی میں تمام انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں اور قوام عالم سے یہی اپیل کروں گی کہ مقبوزہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے مقبوزہ کشمیر کے اندر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں مقبوزہ کشمیر کے اندر جو کانے قانون نافذ ہو رہے ہیں وہاں پہ جو خواتین کے ساتھ جو تشدد کیا جاتا ہے تو ان کو دیکھ کے خدارہ کشمیریوں کو ان کے کردار کشمیریوں کی ازادی کے لئے اپنا کردار ادا کریں تاکہ وہ اپنا حق جو ہے حقی خدارہ جو ہے وہ کشمیریوں کو مل افتہ علاقے پاکستان کے حوالے سے جو ہم افتہ بناتے ہیں یہ تیرہ جولائی انیس سو سنتالی سے لے کر انیس جولائی انیس سو سنتالی تک کے واقعات کے بارے میں تو اس لئے ماضی کے حوالے سے بات ہوئی اور وہ ماضی کے حوالے سے ہی ایک پروگرام تھا تو بات ہوئی جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ نئی نسل کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں تو میں آپ سے یہ ارز کروں کہ آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس وہ خواہ آزاد کشمیر میں ہو وہ خواہ پاکستان میں ہو بیرون برطانیہ میں ہو امریکہ میں ہو گلف سٹیٹس میں ہو سعودیہ جہاں پہ بھی ہو ایک واضح پروگرام رکھتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ کشمیری ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں اور جو مقبضہ کشمیر کے اندر مضالب ہو رہے ہیں ان کو اجاگر کریں جہاں پہ پاکستانی لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کھڑے ہو کے لوگوں کو بتائیں اور برطانیہ میں آکے جب بھی کبھی مسلم کانفرنس کو موقع ملا ہے برطانیہ میں ملا ہے برسلز میں ملا ہے جہاں بھی موقع ملا ہے مسلم کانفرنس نے انسانی حقوق کے لیے اور مقبضہ کشمیر میں جاری تحریک کے لیے برپور آواد اٹھائی ہے آج بھی اگر آپ کو پروگرام دیکھیں گے دنیا میں کہیں بھی ہوگا جس رپورٹ یہ آپ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے مس ہوگئی ہو لیکن جہاں بھی آپ کو پروگرام دنیا میں کہیں ملے گا مقبضہ کشمیر کے حوالے سے مسلم کانفرنس کی برپور پارٹیسپیشن ہوگی اب یہاں سے ہوں کہ ہم انڈیا کو ظاہر ہے اس طرح سے گولہ باری تو اس پر کر نہیں سکتے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اور مسلم کانفرنس نے آواز اٹھانے میں کبھی کوتائی نہیں کی اور مستقبل میں بھی نہیں کرے گا ہم نے کیا ہے یہ کشمیر بنے کا پاکستان کے واضح سے کیا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے مجاہد اول صدار عبدالکیو خان کا یہ مشن تھا اور انشاءاللہ ہم اس مشن کو لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ ان کی یہ کمیابی ہوگی اور مقبضہ کشمیر کو ازاد کرا کر انشاءاللہ ایک دن ہم دام لیں گے ہر تین سال کے بعد تنظیمیں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کے بعد نہیں بنتی ہیں پروسس کے یہ ہے اور آئین اور قانون کے مطابق اب پہلے کنوینئر بنے گا وہ یہاں بر برطانیہ کے اندر تنظیم بنائیں گے اور اس کے بعد صدر منتخب کریں گے جماعت نے جو بھی فیصلہ کیا مسلم کانفرنس کے کارکن کے احساسے قبول کروں گا مسلم کانفرنس کا عدلہ کارکن ہونے کا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مسلم کانفرنس کی تمظیم سازی برطانیہ میں کیوں ضروری ہے؟ سر اس لئے ضروری ہے کہ تحریکی ازادی کشمیر کے لیے ہم سب جباتوں کے ساتھ لے کر کام کر سکیں اور مل جل کر تحریکی ازادی کشمیر کے لیے کام کریں ویومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ ایک ایسی جگہ جہاں پر ہم اپنی آواز کو بلند اور موثر کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مسلم کانفرنس کھونا ضروری ہے